لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو دو روایتیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ لائف سیشنز میں تو میں شیئر کر چکا ہوں لیکن چونکہ لائف سیشنز میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو ان میں ان باتوں کا بھی ذکر ہوا اور پھر ایک سے زائد دروس میں ہم نے ان کا ذکر کیا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے لائف سیشنز اٹینڈ کیے ہوں یا نہیں کیے ہوں پھر تاکہ یہ بات پھر آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے لیے ایک سیکھنے کا ذریعہ بن جائے اس لئے میں اس کو ایک درس کی صورت میں روایتوں کو جمع کر رہا ہوں ان روایتوں کا تعلق اس عمر سے ہے کہ شہادت سے زیادہ مرتبے والے شخص ان کے بارے میں بات کریں گے حضرت عبید بن خالد سے روایت ہے اور یہ روایت امام ابی دعود اس کو روایت کرتے ہیں السنن ابی دعود میں اور اس کو پھر امام نسائی اس کو سنن النسائی میں روایت کرتے ہیں عبید بن خالد سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان مواقعات قائم فرمائی یعنی اس وقت کے دستور کے مطابق جو باہم بھائی بھائی آپ نے بنایا مواقعات قائم فرمائی تو پھر یہ ہوا کہ ان میں سے ایک صاحب تو قریب ہی زمانے میں جہاد میں شہید ہو گئے پھر ایک ہفتے کے بعد یا اس کے قریب دوسرے صاحب کا بھی انتقال ہو گیا یعنی ان کا انتقال کسی بیماری کی وجہ سے گھر پر ہو گیا تو صحابہ اکرام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے والے ان اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں نے نماز جنازہ میں کیا کہا یعنی مرنے والے بھائی کے حق میں کیا دعا کی انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرما ان پر رحمت فرما اور ان کے جو ساتھی شہید ہو گئے ہیں اور تیرے قرب میں تیری رضا میں ایک خاص مقام پر پہنچ گئے ہیں جو شہیدوں کے لیے خاص ہے تو اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی اسی مقام پر پہنچا دے کہ یہ اپنے اس بھائی اور ساتھی کے ساتھ ہو جائیں جن کے ساتھ معاخات کا رشتہ یہاں قائم تھا تاکہ جو یہاں ساتھ رہے جنت میں بھی ساتھ رہے تو یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہو پھر وہ اس کی نمازیں کہاں گئیں جو اس کے دوسرے بھائی کے شہید ہونے کے بعد اس نے پڑھی یعنی شہادت کی وجہ سے اس کی تو نمازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن یہ شخص تو اتنا عرصہ زندہ رہا جتنا عرصہ زندہ رہا اس نے نمازیں پڑھی جو اچھے عامال کیے دوسرے عامالیں خیر کیے تو وہ تو تم نے کھاتے سے بالکل مٹا دی اور جس شہید شخص کے عامال کے بعد اس نے کیے یا ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ اس کے وہ روزے کہاں گئے جو اس کے بھائی کے روزوں کے بعد اس نے رکھے تو اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے مقامات میں تو اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان تو رسول اللہ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ تم نے بعد میں جانے والے اس بھائی کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے کم تر سمجھا اسی واسطے تم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی اس شہید بھائی کے ساتھ کر دے حالانکہ بعد میں جانے والا بھائی یہ شہید ہونے والے بھائی سے اپنی نمازوں اور روزوں اور دوسرے عامال کے مطابق زیادہ عالی مقام پر فائز ہو گیا لیکن تمہیں اس کی کچھ خبر نہ ہوئی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کتنا نوازتا ہے اس لئے ہمارے ہاں بھی لوگوں کا یہی رجحان رہتا ہے کہ وہ ایک نیکی کو پکڑ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے فلاح کا اور اللہ تعالی کی رحمت اس کا کرم اتنا زیادہ ہے وہ اپنے بندوں پر اتنا محربان ہے کہ وہ جنت میں بھیجنے کے لیے خود مواقع آپ کو فرام کرتا ہے خود راستے بناتا ہے خود مراتے بلند فرماتا ہے اچھا اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اس کو امام احمد روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن شداد سے کہ قبیلہ بنی عزرہ میں سے تین لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لائے اور حضور کی خدمت میں قیام کا ارادہ کیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان نئے نئے مسلمان مسافروں کی خبرگیری میں تم میں سے کون ان کا زمع لیتا ہے تو حضرت تلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا میں زمع لیتا ہوں چلاچیوں تینوں ان کے پاس رہنے لگے اسی اسنا میں ایک لشکر کہیں روانہ ہوا تو ان میں سے ایک صحاب اس لشکر کے ساتھ چلے اور شہید ہو گئے پھر آپ نے ایک اور لشکر روانہ کیا تو دوسرے شہاب اس میں چلے اور شہید ہو گئے پھر کچھ دن کے بعد ان میں سے تیسرے جو باقی بچے تھے ان کا انتقال بستر پر ہی ہو گیا تو اس حدیث کے راضی حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ تلحہ نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں ان تینوں ساتھیوں کو جنت میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ جو صحاب سب سے آخر میں اپنے بستر پر طبعی موت مرے وہ سب سے آگے ہیں اور ان کے قریب ان کے وہ ساتھی جو ان کے بعد گئے اور جو سب سے پہلے گئے تھے وہ سب سے پیچھے وہ کہتے ہیں میں تو یہ خواب دیکھا اور شہید کو سب سے پیچھے دیکھ کر میرے دل میں تو شبا اور خلجان پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص طبعی موت مراہ ہو وہ آگے ہیں ان سے جو شہید ہوئے ہیں تو کہتے ہیں عدرت طلحہ کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور خواب پیش کیا اور اپنے استاثر اور خلجان کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم کو کیا بات اوپری اور غلط معلوم ہوتی ہے تم نے ان کے درجات کی جو ترتیب دیکھی ہے وہی ہونا چاہیے اور جو تیسرا ساتھی اپنے دو ساتھیوں کی شہادت کے بعد بھی کچھ عرصے زندہ رہا اور نمازیں پڑھتا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا اسی کو سب سے آگے اور بلدتر ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک اس مومن سے کوئی افضل نہیں جس کوئی ایمان اور اسلام کے ساتھ عمر دراز ملے جس میں وہ اللہ کی تذبیح یعنی کہ سبحان اللہ کا ذکر کرے اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کا ذکر کرے اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے تو اب یہ دونوں روایتیں یہ دو مختلف واقعات کی ہیں لیکن ان کو یہاں پر میں نے جمع اس لیے کیا تاکہ ان سے اندازہ ہو جائے کہ جو دیگر عامال صالحہ آپ کرتے ہیں ان کو بے وقعت نہ سمجھیں کہ آپ کی نمازوں کا پڑھنا روزوں کا رکھنا ذکر و تلاوت کرنا دیگر عامال کرنا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرنا درود شریف پڑھنا یہ تمام چیزیں مراتب کو بڑھانے میں آپ کے صرف ہوتی ہیں اور آپ کو کیا خبر کہ آپ کا مقام اللہ عزوجل کتنے لوگوں سے اوپر بڑھا دیں تو اپنی محنتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں پر محنتوں پہ غرور بھی نہ کریں اور محنت کرتے رہیں اور اپنی کسی بھی اس ایسے عمل سے جو کسی پر تند ہو کسی کا مزاق اڑانا ہو یا آپ کے غرور کو دکھانا ہو اس سے اپنے عمال کو ضائع نہ کریں محنت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دینے والی اور اسی سے امید رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں